اس کو ہم کیسے ڈیفنڈ کر سکتے ہیں مگر دی فیکٹ ایس کہ ہمارے جو لڑکی ہیں وہ ٹیسٹ پر کے کھیلنا بھول گئے ہیں میں پھر دوبارہ کہوں گا پاکستان کے بار سے کہ بھائی یہ لڑکے ٹیسٹ پر کے کھیلنا بھول گئے جس طرح سائے میلوب آؤٹھویں جس طرح دوسرے لڑکے آؤٹھویں کیا سپینر کو کوئی فرنٹ پوٹ پر نہیں کھیلتا میں حیران ہوں ان لوگوں کے پر جس طرح کے جس میں سلز ہو رہے ہیں یہ پوری ٹیم ایک بیک فٹ پینل آتی ہے آج رزوان اور بابر کے رنس نہ ہونا بجا نسیم بھی ہے کیونکہ شاہین کیا نسیم کیا اب یہ دو رہ گئے ہیں بہین دونوں پہ تو ہے یہ کوویٹ سے کون چلا آ رہے ہیں یہ کلے آ رہے ہیں باتاو ڈراؤ کوئی والد کلاس پرفومنس ہے نہیں پرفومنس دنیا میں کئی نہیں ہے کئی نہیں ہے کئی نہیں ہے پرفومنس ککا تکہ ہے جو آپ کی جیت میں جو ٹیم کی جیت میں کامنا آ رہی ہوں اگر تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ کرکٹی ہے بس باتا میں بتا رہا ہوں اور شان مسور صاحب نے بابر آزم نے بابر آزم سے میں یہ امید نہیں کر رہا تھا بابر آزم سے میں یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ وہ ساکٹیو کی گینز پیچھے بیک پور پر چلا جائے اور پیٹو پر کھا لے بابر صاحب نہ کو بریک ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے یار اتنا بڑا تو کرکٹر ہے بابر آپ آکے ب میں کھی لو وہ رمیز بھائی کہتے ہیں ب میں کھی لو بھائی آکے تو کھی لو آپ نے کیوں اس کو فلک کی طرف کھیلنے کی ٹاانک کی طرف کھیلنے کی کوشی کی آبتا آبتا آپ باتیں بڑی ہیں آبتا آپ بھائی سے بہتا ہی آبتا ہوں آبتا بابر جو ہے آمین ڈدیش آپ وہ ہی تمہا کہا رہا ہوں آبتا آپ یہ دودھوں میں لینے نا پہلے ٹیس میں بھی وہ ایسا ہی آد ہو گا ہے سالمان نے کیے ٹین کے لیے دے دیئے اس کو بول دیا میرے گھنٹا چوبارہ دس بارہ ایننگ میں اگر فیلے تو کیا ہوا باقی دس پر فوکس کرے باہر تو دوسری ننگ کے اندر سو پھر میں مانتا ہو اسی کنسپسٹنسی رہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ناہید رانہ تجھے سیٹ اپ کر کے آؤٹ کر رہا ہے میرے ورلڈ کلاس ایڈم گلکریس دونی ہے تیری تو بھائی فارم لگی ہوئی تھی ایڈم گلکریس دونی اور ریزوان اور فلہگوان اور فینڈرو سائیمنٹ کی روح اس کو تو صرف اس لئے لے کے رہے ہیں کہ یار جو دس بارہ پندرہ اور بچیں گے ٹیس میں پہ کون لے کے بھاگے گا یہ لے کے بھاگے گا دیکھو نا جو بھائی جو اچھا کھیلتا ہے نا کرکٹ والے مزاک چاہتے ہیں یار سب اپنے لونڈے لڑکے مستقل لکھ رہے ہیں مجھے بس ایک جھکڑ میں دیکھ گیا کہ یار شانو دا کن کا انٹینڈ کمال تھا بھائی لوگوں کا کرکٹ بتا ہے دیکھو اس نے بھلے چالیج بھی کی ہوتے وہ کھیل رہا تھا پوزیٹیو کرکٹ وہ کھیل رہا تھا گریسی پرینٹ آف کرکٹ مجھے چھکایت یہ کہ یار تمہیں ان لوگوں کا حال تو بتا ہے یہ تمہیں گڑوانے کے لیے بھی کھیل رہے بھائی یہ اپنے رن دیکھ رہے ہیں بابر کی آج کوشش یہ تھی کسی طرح میں اس زون سے باہر نکل گیا ڈھکیا تھا ڈھکیا تھا ڈھکیا تھا ڈھکیا تھا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ چیک کر لینے لیوان ایک دفعہ بھی اس نے کسی بھولر کو روکا دے گو سائٹ روکا کسی کو نہیں بھول ہونے کے بعد ضرور اشارہ کیا ہوتے ہیں ملتا کچھ نتیجہ کیا ملتا ہے گھنٹا دی اچھا یہ آپ دشان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں دشان صاحب بہت شکریہ آپ کا آمیر ندیس صاحب آپ سے سوال ہے آمیر انساری صاحب کا وہ کچھ رہے کہ کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ بابر ہمارا ہیرو ہے یار میری بات سنو ہیرو ہے بھائی ہے جب تک وہ ریکارڈ میں ریکارڈ کرتا ہے دیکھیں میں پھر آپ کے انساری صاحب ویراز کولی کی دھوں گا ویراز کولی نا پورے وڈکا میں کچھ نہیں کیا جو بھی سچویشن رہی میں آج بڑی ڈیفرنٹ بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ ہمیشہ جو بھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ اپنی کنڈیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہیں پچ کو اپنی مرضی سے وہ بنواتے ہیں کیونکہ ظاہر سے باتا ان کی اپنی ہوم سیریز ہوتی ہے آپ اسٹریلیا میں چلے جائیں باؤنسی پچز بنیں گی وہ بلکل سپن ٹریک نہیں بناتے وہ اس وقت سے بناتے ہیں کیونکہ ساری زندگیوں نے باؤنسی پچز کھیلی اپنے فاس بولرز کو فائدہ ہوتا ہے انگلیش کنڈیشن میں دیکھ لیں وہاں فاس بولرز کی پچز بنتی ہیں وہاں سپنرز کا ایم رول ہوتا ہی نہیں ہے اس کے پر ایکس آپ انڈیا کی طرف آ جائیں انڈیا کیا کرتا ہے کیا انڈیا فاس بولرز کی سپورٹنگ کی پچز بناتا ہے نہیں فلیٹ پچز ہوتی ہیں وہ اپنے فاس بولرز کو وہ نیا بول ان کا کرتے ہیں چار چار پانچ پچ ہوورز کرتے ہیں اس پر اگر ان کو بگٹس ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دن ہی ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے اندر ہی اگر انڈیا پہلے بالنگ کر رہا ہے تو آٹھٹ ددس بارہ بار آور کے بعد سپنر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نیا بول فاس بولرز سے تین تھی چار چار آور کا کرواتے ہیں اس کے بعد سپنر آ جاتے ہیں دونوں انڈ سے سپنر بول کرتے رہتے ہیں اگر انہوں نے وکٹس لی تو ٹھیک ہے ورنہ جتنی دیر میں بول پرانا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں فاس بولر آ جاتے تھے وہ ریویٹ سونگ کر کے وہاں وکٹس لیتے تھے ورنہ تو فاس بولر کی بار ہی نہیں آتی دونوں انڈ سے سپنر آؤٹ کر کے کوئی دوسرے انڈ سے چھے کر رہا ہے دوسرے انڈ سے چار کر رہا ہے کوئی پانچ کر رہا ہے کوئی چار کر رہا ہے تو فاس بولر تو ان کے اتنا ان کو بالنگ کرتے ہی نہیں تھے وہ ابھی بھی نہیں کرتے اپنی کنڈیشنز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا جب میچز جیتا ہے تو کتنے باہر کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا پچس بنا دی انڈیا میں اتنا بال بریک ہوتا ہے اتنا بیٹس مینوں سے کھیلے جاتا ہے نہ کچھ تو بھائی اپنی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کیوریٹر کو جو باہر سے آیا ہے اس کو لا کے ہم اپنی کرکٹ اور برباد کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم بالنگ پیرڈائز پچس بنوا کے جہاں پہ فاز بولرز کو بھی ہیلپ مل رہی ہے سپنر کی بات نہیں کر رہا پاکستان میں جس قسم کی وکڈ بناو سپنرز کو فائدہ ہوتا ہے وہ بالنگ پیرڈائز پچس بنوا کے بگلہ دیج جیسے بولر بھی ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے فاز بولر نے ایسی کنڈیشن میں اچھی بالنگ نہیں کی لیکن دوسرے ہماری کنڈیشنز میں آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں پہلے اور سے لے کر آؤٹ ہونے تک ان کے فاز بولرز نے ہمیں مشکل میں ڈال کر رکھا ہے اور بھائی ہمارے بیٹس مینوں کی فارم کب واپس آئی گی ہمارے بیٹس مین کب رننگ کریں گے کیا سٹیلیا جب یہاں آئی تھی یا انگلینڈ جب آئی تھی یا نیوزیلنڈ آئی تھی ہم بشک سیریز بھی آ رہے یا ٹیس میچز ہم نے ڈراؤ کی ہم اپنے اوم کنٹری میں جیتے نہیں لیکن ہمارے بیٹس مینوں نے رنس تو کیے نا آپ کی بولنگ کچھ نہیں کر پا رہی تھی آپ کی بولرز فاز بولر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے آپ کے سپنرز آپ کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیا ان فلیٹ پچیز کی اندر سٹیلیا کے بیٹس مینوں بولرز نے آؤٹ نہیں کیے تھے کیا سپنرز نے آؤٹ نہیں کیے تھے اسی طرح انگلینڈ کے فاز بولرز نے آؤٹ کیے نیوزیلنڈ کے ان کے فاز بولرز کیونکہ spinners پاکستان کی فلیٹ کنڈیشن میں بھی آؤٹ کرتے رہے ہیں ہم ہماری بولنگ میں پروبلم ہے بھائی پچھیں وہی فلیٹ رکھو کیا پچیس تیس پینتیس سال پہلے چلے جاؤ تو کیا ہمارے فاس بولر پاکستان میں اپنی کنڈیشن پہ آؤٹ نہیں کرتے تھے اسی قسم کی فلیٹ پچیز ہوتی تھی دوسروں کو مشکل میں ڈالا ہوتا تھا دوسروں فاس بولوں کو گیندی نہیں پہنچتا تھا spinner ہم ہم ٹیکل کرتے تھے ہمارے کیونکہ اپنی کنڈیشن میں کھلتے تھے ہمارے بیٹس مین سپینر کو اچھا کھلتے تھے فاس بولرز کو ان کا گیند نہیں پہنچتا تو ان سے اتنا ریویٹ سویگ ہوتا تھا ہمارے بیٹس مین رنس کرتے تھے کیا ہمارے بیٹس مین باہر کی کنڈیشن میں جا کے سٹرگل نہیں کرتے تھے ساری زندگی سٹرگل کیے لیکن اپنی کنڈیشن میں آ کے ہمارے بیٹس مین کم از کم رنس کر کے ٹوٹل اچھا کر کے ہماری بولنگ بہت اچھی ہے ہم ان کو آؤٹ کر لیں گے ہم جس قسم کی پیچیز بنوا رہے ہیں بیٹس مین ہمارے پاس بیسے ہی نہیں اتنے اچھے آ رہے ہم اپنی کنڈیشن میں بھی دوسری بولنگ کے آگے سٹرگل کرتے رہیں گے بھائی اب جس طرح مثال کے طور ایک بات کروں گے بابر آزم کی فارم نہیں ہے یہ عبداللہ شفیق سٹرگل کر رہا ہے کوئی اور گھر ہے تو کہاں رن کریں گے کہاں باؤنگ لائیں گے اپنی وہ پاکستان کی کنڈیشن بھی رن کر کے لائیں گے نا